انہوں نے کہا کہ ایک غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی تھا دھوبی بریلی شریف کی کتاب کی بات نہیں کہ چوچا کی نہیں مدراز کی نہیں پیر صاحب کی نہیں میرے میرے پیر صاحب کی بات نہیں اتنا تمہارے پیر صاحب کی بات ہے یہ ان کے پیر صاحب کی بات ہے جو پیر کو نہیں مانتا ان کے پیر صاحب کی بات ہے وہ پیر صاحب کہتے ہیں غصف الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھوبی کا انتقال ہو گیا میں کیوں بولتا ہوں اسے سمجھانے کے لئے بعد میں آتا ہوں میں اپنی پروپک پر یہ لکھتے ہیں کہ ان کے دھوبی کا انتخال ہو گیا سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کا دھوبی کا ان کے مسجد کے متولی کا نہیں متولی کا نہیں شدر کا نہیں سیکریٹری کا نہیں دھوبی کا انتخال ہو گیا سرکار غوث الورا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتخال ہو گیا اسے کفن دیئے دفن کر کے آگئے انہوں لکھتے ہیں کہ جب فرشتے آئے سوال کرنے کے لئے من ربکا کتنے سوال ہوتے ہیں تین سوال فرس سوال ہے من ربکا آنسر کیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اب غوث اعظم کے دھوبی سے میں نہیں کہتا اشرف علی صاحب کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے دھوبی سے پہلا سوال ہوا من ربکا تو ان کے دھوبی نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں اشرف علی صاحب لکھتے ہیں اشرف علی صاحب لکھتے ہیں میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں گھوث اعظم کا دھوبی ہوں من ربکا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں دوسرا سوال کوئشنہ نمبر ٹو کیا ما دینو کا تیرا دین کیا ہے آنسر کیا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے یہ نہیں بولا اشرف علی صاحب لکھتے ہیں دھوبی نے جواب دیا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں واؤ فرشتے کیا ہاں ہوا رہے ہیں پہلا سوال بھی غوث اعظم کا دھوبی دوسرے سوال کے جواب میں بھی غوث اعظم کا دھوبی ما تقولو فی شانی حاضر رجل تیسرا کوئشن ہوا تیسرے جواب پر بھی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں غوث اعظم کا دھوبی ہوں اب یہ فرشتے سوچ میں پڑ گئے کیا کیا جائے حضور پہنچے مولا کے حضور پہنچے مولا یہ کہتا ہے غوث اعظم کا دھوبی ہوں کیا کیا جائے جا اسے بخش دیا ماف کر دیا گیا میں نہیں میں نہیں میں نہیں کرسندر کے امام نہیں نوٹ پیس نوٹ دس پوائنٹ دس آنسر نوٹ محمد حسان آمیری یہ آنسر اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں غوث اعظم غوث اعظم کے دھوبی کے طرف سے جواب دیا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے یہ غوث اعظم کا دھوبی بولا تو کیسے بج گیا غالباً میں آپ کو سنا چکا ہوں شاید دوسری مرتبہ ہوگا ہے میرے خیال سے غوث اعظم کا دھوبی ہے جاؤ اسے بخش دیا کیسے بخش دیا بھائی اشرف علی صاحب جو بولے ایمان ان کی کتاب رکھنا عین شریعت ان کی کتاب رکھنا قرآن سے بڑھ کر ثباب ان کی کتابوں کو رکھنا ان کی کتابیں ہیں تقویت الیمان ان کی کتاب ہے اسے رکھنا جانے ہی ایمان عین شریعت ان کی کتاب ان لوگوں کا مسئلہ ہے اب اسے تو میں سمجھا نہیں اسے تو میں سمجھا نہیں کہ آخر کیا مامیلہ ایسا کیوں ہوا تو اس کو سمجھانے کے لئے دستِ غوثِ آزم ہونا ضروری واسطہِ غوثِ آزم ہونا ضروری کسی سے رابطہ ہونا ضروری ہے کسی سمجھے اوے کے ساتھ ہونا ضروری غوثِ آزم کے دھوبی نے کہا میں غوثِ آزم کا دھوبی ہوں سمجھ میں نہیں آیا کیسا سمجھ میں نہیں آیا کیوں ایسا بولا کیوں ایسا بولا کیوں ایسا بولا سمجھ میں نہیں آیا کام نہیں کر رہا دماغ تیرا دماغ اس وجہ سے جہاں کام تیرا کرنا چھوڑ دے جب تیری سوچ تیری فکر تیرا ادراک جہاں ہاتھ دے دے جہاں ہاتھ دے دے جہاں تیری سوچ ختم ہو جائے وہاں سے اولیاء کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے اولیاء کی ابتداء سمجھ کی ابتداء وہاں سے تمہاری سوچ کی ختم وہاں اولیاء کی اولیاء کی غوث کی نہیں اولیاء کی وہاں سے شروع اب جس نے کسی دامن سے وابستہ ہوا وہ خادری لوگ بادری بھی کہتے ہیں وہ خبر میں جانے کے بعد وہ خادری کے ساتھ رہیں گے کہ پادری کے ساتھ رہیں گے وہ اپنا فیصلہ کر لے وہ لوگ بولتے ہیں کبھی کہتے ہیں تاہر القادری کبھی تاہر القادری کہتے ہیں اچھا خادری کو آپ اس نام سے پادری کے نام سے کیسے منصوب کر سکتے ہیں یہ حساب گرفتہ نہیں کے کام ہیں یہ سب نہیں کرنا اپنے کرے غیر کرے سب غلط کرتے ہیں آپ کو اختلاف ہے تو اختلاف ایک طرف ہے لیکن جو مسئلہ ہے مسئلہ ہے اب وہی قادری نے اس مسئلے کو حل کیا ہے غوثِ عاظم کی نظب سے مسئلے کو حل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب شیخ عبدالقادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھوبی نے جب آنسر کیا تھا جواب دیا تھا کہ میں غوثِ عاظم کا دھوبی ہوں بڑی حکمت تھی وجہ یہ تھی اس نے فرشتوں سے کہا تھا فرشتو تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں دھوبی کس کا ہوں ارے غوثِ عاظم کے جو کپڑے دھوئے اس سے تم رب کے بارے میں پوچھتے ہو ارے جو صحبت میں رہ جائے جسے دیکھ لے تو وہ رب کی حقیقت کو بیان کر دے ارے غوثِ عاظم کے کپڑے کو دھونے والے کو رب کی حقیقت معلوم نہ ہو اس کے کہنے میں بڑی حکمت ہے میں غوثِ عاظم کا دھوبی ہوں تو کہتا ہے غوثِ دھوبی کہتا ہے ارے فرشتو مجھ جیسے سے سوال ارے دیکھتے نہیں کہ غوثِ عاظم کا دھوبی ہوں میں میں وہ ہوں جو غوثِ پاک کے کپڑوں کو دھلتا ہوں ارے شروانی کو شروانی صدری کو غوثِ عاظم کے صدری کو ہاتھ لگا دے ولی ہو جائے غوثِ عاظم کے صدری کو ہاتھ لگا دے وہ ولی قطب ہو جائے ارے زندگی بھر غوثِ عاظم کے کپڑے کو میں نے بار بار دھویا ہے تو میرا مقام کیا ہوگا مجھ سے سوال کرتے ہو کہ رب کم تیرا رب کون ہے ارے مجھ سے بڑھ کر کہ کون جانے گا کہ میرا رب کون ہے میں سب سن کے لائے ہوں گے ارے غوث کی صحبت میں رہنے والا دیکھ کے ایمان لائیا ہے اللہ پر تم سن کے لائے ہوگے میں دیکھ کے ایمان لائیا ہوں دین کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو دین کے بارے میں مجھ سے اچھا دین سمجھنے والا کون ہوگا غوث کے در کا غلام ہو اور مجھ سے سوال ہوتا ہے نبی کے بارے میں اللہ اکبر تم تو شانِ نبی سنتے ہوگے ارے میں سرکارِ غوثِ پاک کے صحبت میں ہوتا ہوں تو نبی کو دیکھ دیکھ کے رہتا ہوں دیکھ دیکھ کے میں سلام پڑھوں مجھ سے دین نہیں اس سرکس کے بارے میں پسو تو پتا یہ چلا کہ نسبت غوث کیا کام آتی ہے دھوبی کو میں نہیں کہا یہ تمام باتیں کہنے والے تمام باتیں کہنے والے کون اشرف علی صاحب مجھے نہیں پوچھنا با میری بات نہیں میں خالی ان کا کلام سنا دیا میں ان کی کتاب کا پڑھ کو سنا دیا نہیں تمہارے کتابوں میں نہیں ہے پیس کم ہم دکھائیں گے آپ کو کہ آپ کے علامت و دہر نے کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا ہے ہمارے پاس میں خیر